صحابہ تشریف فرما تھے ایک سفید بالوں والا شخص آیا صرف انہوں نے جلدی جگہ نہیں بنائی یہ نہیں مقصود تھا کہ انہوں نے عزت نہیں کی جلدی احتمام نہ کرنے پہ آپ نے تین فرمان جاری کیے مَن لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا جی چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا جو بڑے کا احترام نہیں کرتا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئنی ہے وَلَمْ يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرَنَا وَيُجِلَّ كَبِيرَنَا جو بڑے کی جلالت کو نہیں سمجھتا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّ اور بڑے کے حق کو پہچانتا نہیں اور ایک علم والے کا حق پہچانتا نہیں اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ ہی کس قدر جو ہے وہ الفاظ جاری کر دیئے اور آج بدقسمتی ہے اللہ صراطِ مستقیم عطا فرمائے جس پیغمبر نے کہا تھا البرکت مع اکابرکم برکت تمہارے بڑوں کی اندر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان کو آج بھلا دیا گیا آج بدزبانی ہوتی ہے تو بڑوں کے بارے میں ہوتی ہے جن سفید بالوں کی اللہ کی رسول نے بات کی کہ ان کا احترام جو ہے ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبت المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیه والجافی عن و اکرام ذی السلطان المقصد قاری قرآن کی کا احترام سفید بالوں والوں کا احترام اور اسی طرح انصاف کرنے والے بادسک احترام یہ تو اللہ کی جلالت کی نشانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمان کی روشتی میں علماء یہ لکھتے ہیں البرکت معا کابرکم جس کے سفید بال ہیں اور وہ مسلمان ہے اس میں ایک برکت اور اگر وہ علم والا ہے تو اس کی دگنی برکت جس بوڑے انسان کے سفید بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے ہر بال کے بدلے میں قیامت کے دن اسے نور اور راشنی نصیب ہوگی آج اللہ کی رسول کے تمام فرامین کو یک سر بولا دیا جاتا ہے اور ہر قسم کی بدتویزی کو روا رکھنا یہ شاید محبت کا حیصہ سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ جو بات اس نے فرما دی ہے اس پر پابند ہوا جائے